جی اسلام علیکم جی ایڈابی ایلسٹریٹر میں ہم نے لازٹ ٹائم کچھ شیٹس ڈراہ کی تھی اور اس پہ ہم نے سیلیکشن ٹول کو ڈسکس کیا تھا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں یہ ریکٹینگل ٹول سے آپ کلک کر کے ہولڈ کریں ریکٹینگل پک کریں ریکٹینگل آپ نے ڈراہ کر لیں آپ نے کسی بھی اوبجیکٹ کو ڈراہ کرنے کے فوری بات لازٹ ٹائم میں نے بتایا تھا سیلیکشن ٹول پہ کلک کرنے سیلیکشن ٹول کی مدد سے ڈیفرینٹ اپریشنز آپ پرپارن کر سکتی ہیں اس اوبجیکٹ کو آپ اپنی سکرین پہ موک کر سکتی ہیں لازٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی اس اوبجیکٹ کو ری سائز کر سکتی ہیں اسی بھی اینکر پوائنٹ سے پکڑکے ہیں دیزار کال اینکر پوائنٹس کیپ ان مائنڈ اینکر پوائنٹس مین یہ اینکر لکھا رہا ہے چھوٹا سا اینکر پوائنٹس میں ڈینڈنگ پوائنٹس جن سے ملکہ وہ شیپ بنی ہو تی ہیں انکر پوائنٹس پہ ہم ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے تو ان اینکر پوائنٹس کی مدد سے آپ اس اپنی شیپ کو روٹیٹ کر سکتے ہیں ری سائز کر سکتے ہیں اور اس کی کافی جنریٹ کر سکتے ہیں آلٹ کی میں نے بتایا تھا آپ کو پریس کرنی ہے آپ نے کلک کریں ڈریک کریں یہ کوپی جنریٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے کنٹرول ڈی پریس کرنے اس کی کوپی ایس ایس ریپیٹ ہو دی جائے گی یہ بات ہم کر چکے ہیں اچھا ابھی آج کی یہ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس فائیو منٹ کے لیکچر میں آج جو ٹول ڈسکس کریں گے that is direct selection tool ڈیفرنس جو ہے سیلیکشن میں اور ڈیریکٹ سیلیکشن میں ہے with the help of example ہم ڈسکس کرتے ہیں let's say rectangle ہم نے ڈرہ کی rectangle tool سے rectangle pick کی rectangle ڈرہ ہو گئی اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ these are anchor points ابھی selection tool کی مطلب سے آپ ان anchor points کے ساتھ play کر سکتے ہیں اگر آپ ان anchor points کو select کر لیں تو اب ان anchor points کے تھوہ آپ اپنی shape کو ان anchor points سے ان joint سے move کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں shape آپ کی move کر رہی ہے ان anchor points سے یہ anchor points جو ہے اس سے آپ اپنی shape کو inside move کروا سکتے ہیں control z پھر اس anchor points سے آپ اس shape کو inside اوپر کی طرف move کروا سکتے ہیں یعنی ان anchor points سے یہ anchor points آپ کی جوڑ ہیں جیسے بازو آپ کا اسپون ہی ہے آپ کی تو اس سے آپ اپنے elbow سے اپنے arm کو move کرتے ہیں bend کرتے ہیں تو ان anchor points کا کام ہے آپ کی shape کو bend کرنے میں آپ کی help کرنا اور اس سے آپ ڈیفرنٹ قسم کی shapes pretty interesting shapes ان anchor points کے ساتھ play کر کے design کر سکتے ہیں یہ ایک shape میں نے draw کر لی ابھی آپ یہ کریں کہ selection tool پہ click کریں alt پہ press کریں اور اس کی ایک اور shape design کر لیں بلکل اسی طرح کی count اس کو آپ rotate کریں اب یہاں پہ right click کریں transform کریں sorry arrange کریں transform transform سے rotate پہ جانا ہے آپ نے اور 180 کی angle پہ اس کو rotate کر دیں یہ دیکھیں یہ بہت interesting سی shape بن گئی اسی shape کو میں نے rotate کر دیا selection selection tool سے اس کو select کریں اور اس کے بالکل front پہ لا کے آپ اس کو رکھ لیں اس طرح سے آپ بڑی interesting shapes آپ draw کر سکتے ہیں anchors کی مدد سے anchors کی مدد سے object کو bend کر کے اچھا اب یہ shape ویسے آپ اس shape کو اگر move کریں گے تو یہ separately move ہوگی کیونکہ یہ دو different shapes ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں shapes اکٹھی move ہو تو آپ اس کو select کر لیں right click کریں group پہ click کر لیں now اب آپ نے اس کا group بنا دیا now جب آپ آپ اس کو selection tool کی مدد سے move کروائیں گے اب یہ دونوں shapes ایک group کی form میں separately move نہیں کریں گے اب یہ آپ کی shapes کا group بن گیا now اب آپ کی shapes اکٹھی move کریں گے دونوں shapes ایک تو یہ ہو گیا ہمارا anchor point کا select کر لیں اس کو del کر دیں اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا practical ہم کرتے ہیں جلدی سے ایک rectangle لیتے ہیں rectangle draw اس کی copy بنا لیتے ہیں selection tool پہ click کیا alt press کیا اور اس کی copy generate کر لیں ایک copy اس کی ہم نے یہاں پہ right پہ generate کر لیں دیکھیں گا جلدی سے now اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ ہمارا direct selection tool point اس اوپر والی rectangle کی top points کو click کرتے ہیں اور یہاں سے آپ کے جو anchor points ہیں it is anchor point anchor سے آپ اس کو bend کریں گے یہ اس طرح سے یہ برکل نیچے bend ہو جائے گا پھر اسی طرح ایک چھوٹا سا باکس ہمارے پاس بڑی انٹرسٹنگ سی شیپ ہمارے پار ڈیزائن ہوگی anchor points کو ڈیل کر کے آپ ڈیفرینٹ قسم کی شیپس ڈیزائن کر سکتے ہیں ڈیزائیں